نیل پالش لگے ہونے کی حالت میں اور لپسٹک لگے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہوگا عورت کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی السلام علیکم امید آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے نیل پالش لگے ہونے کی حالت میں اور لپسٹک لگے ہونے کی حالت میں عورت اگر نماز ادا کرتی ہے تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی سب سے پہلے یہ بات کلیر کر دوں کہ نیل پالش کا تعلق اور لپسٹک کا تعلق یہ عورتوں کے ساتھ ہے مرد اگر کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے جو عورتوں کے مشابہ ہو یا عورتوں والا کام کرتا ہے جیسے لپسٹک یوز کرنا یا نیل پالش اگر مرد لگاتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہوگا عورتوں کے مشابہ ہونے کی وجہ سے یہ بات کلیر ہوگی اگلی بات یہ ہے کہ کسی عورت نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے تو اگر وہ اس حالت میں نماز پڑھے گی تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی نماز کا حکم کیا ہوگا تو اس میں بات یہ ہے اگر اس کا وضو پہلے سے ہے اب اس نے نیل پالش لگا لی اب اس حالت میں نیل پالش لگی ہوئی ہونے کی حالت میں وہ نماز ادا کرتی ہے تو چونکہ اس کا وضو ہے وہ نماز ادا کرے گی تو نماز اس کی بالکل جائز اور بالکل درست ہوگی اگلی بات یہ ہے کہ ابھی اس نے وضو نہیں کیا یا پھر اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے غسل کرنے کی اس کو حاجت ہے لیکن اس کے ہاتھوں پر ناخنوں پر نیل پالش رگی ہوئی ہے اب نیل پالش اگر وارٹر پروف ہے یعنی اس کے لگے ہونے کی حالت میں پانی ڈالا جائے تو پانی ناخنوں تک نہیں پہنچتا جسم کی جلد تک نہیں پہنچتا تو ایسی صورت میں جب تک نیل پالش اوپر لگی ہوئی ہے عورت غزو کرے گی تو غزو نہیں ہوگا غسل کرے گی تو غسل اس کا مکمل نہیں ہوگا اور جب غسل نہیں ہوگا وضو نہیں ہوگا تو نماز ادا کرے گی تو نماز بھی اس کی نہیں ہوگی عام طور پر جو نیل پالش ہوتی ہے وہ اسی طرح بھی ہوتی ہیں کہ بارٹر پروف ہوتی ہیں نیچے جل تک پانی نہیں پہنچتا لیکن بالفرض اگر کوئی مارکیٹ میں ایسی نیل پالش دستیاب ہو ایسی نیل پالش ہو کہ اس کو لگانے کی وجہ سے پانی جل تک پہنچ جاتا ہو یعنی ایسی ہو کہ وہ پانی کو جسم تک پہنچنے سے نہ روکتی ہو بارٹر پروف نہ ہو اگر ایسی کوئی نیل پالش مارکیٹ میں دستیاب ہو یا کوئی یوز کرے تو اس کی وجہ سے چونکہ پانی جل تک پہنچنے سے نہیں روکے گا پانی پہنچ جائے گا تو عورت اس کے لگے ہونے کی حالت میں اگر غسل کرے گی تو غسل بھی ہو جائے گا وضو کرے گی تو وضو بھی ہو جائے گا اور پھر نماز ادا کرے گی تو نماز بھی اس کی ہو جائے گی اب بات آگئی کہ اگر کسی نے لپسٹک عورت نے لگائی ہوئی ہے تو اس حالت میں نماز کا حکم کیا ہوگا اس میں بھی بلکل سیم حکم ہے کہ اگر لپسٹک ایسی ہے کہ وہ واٹر پروف ہے تو پھر ایسی صورت میں وضو اور غسل کا بہی حکم ہوگا کہ جب تک اس کو ادارا نہیں جائے گا تو وضو اور غسل نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ اگر وہ واٹر پروف نہیں ہے لپسٹک اگر لگی ہوئی ہے تو وہ جلد تک پانی پہنچ جاتا ہے پھر بھی تو اگر لگی ہوئی بھی ہے عورت غسل کرے گی یا وضو کرے گی تو وضو اور غسل اس کا ہو جائے گا نماز اسی طرح ادا کرے گی تو نماز بھی اس کی ہو جائے گی اور دوسری بات یہ جیسے پہلے سے وضو ہے یا غسل کرنے کی حاجت نہیں ہے لیکن وضو ہے عورت کا اور عورت لپسٹک لگا لیتی ہے پھر اس حالت میں اگر نماز ادا کرتی ہے تو پھر بھی اس کی نماز بلکل درست ہوگی نماز ہو جائے گی امید کرتا ہوں اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی پھر بھی اس سے مطالق آپ کا کوئی بھی سوال ہو کمنٹ میں آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں ویڈیو جس کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن پر پیس کر دیں تاکہ جو بھی دینی وصائل پر ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کو من جایا کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ